اس قابل نہیں رہی ہے چھوٹ کھڑیوں تو ایسی صورتحال میں ہو کا کیا دیکھئے جو ہونے جا رہا ہے وہ تو بالکل واضح ہے چند ہفتے زیادہ سیادہ دو ڈھائی تین مہینے ہماری سردوں پر جنگ مسلک کی جائے گی تیاری کر لیجئے جنگ آئے گی اب تک as per today اس کے پلانز ریڈی ہیں اس کو روکنے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ پاکستان میں حکومت کو تبدیل کر کے ایسی حکومت لائی جائے جو دانٹ توڑ جواب دے دشمنوں کو واضح کر دے کہ اگر تم نے پاکستان کی طرف میلی نگاہ سے دیکھا تو پوری قوم قربانی دے کر یہ فیس جنگ شروع تم کرو گے ختم ہم کریں گے لیکن یہ پیغام دینے کے لیے اگر یہ حکومت یہ کام نہیں کر دی تو دو طریقے ہو سکتے ہیں ایک تو یہ کہ عوام الناس کا غصہ پر اس مقام پر پہنچے جلال اس مقام پر آئے کہ پھر سوٹکوں پر نکال کے سویل ڈیسویڈینس موومنٹ اورنٹ کو نکال باہر کیا جائے دوسرا طریقہ شورٹ کٹ ہے اس کے لیے صرف پنڈی جانا پڑتا ہے چھوڑ دیر کے لیے لیکن اس طریقے پہ بھی اس حکومت کو ہٹایا جا سکتا ہے اس حکومت کے ہوتے ہوئے اگر جنگ ہوئی ہمیں شدید نقصان اٹھانا پڑے گا لیکن یہ بات یاد رکھئے گا نقصان اٹھانا اور بات ہے ملٹ ٹوٹنا اور بات ہے دین و آبرو سے ایمان سے چلے جانا اور بات ہے انشاءاللہ اس میں سے کچھ بھی نہیں ہوگا اس وقت جو انڈین پلانز ہیں وہ یہ ہے کہ جس وقت امریکنز مغرب کی طرف سے ہماری سرطوں پر داخل ہوں گے انڈینز بھی اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ورکنگ باونڈری لائن اپ کنٹرول سے کوئی بہت بڑا حصہ کاٹنے کی کوشش کریں گے امریکنز کی ذمہ داری یہ ہوگی بنیادی طور پر کہ پاکستان نیوکلیر آپشن استعمال نہ کر سکے یا پاکستان کی فضائیہ کہ امریکنز نے دو ائرکرافٹ کیریئر بیٹل گروپ یہ ائرکرافٹ کیریئر بڑے بڑے جن کے ساتھ پورا بیٹل گروپ ہوتا ہے کئی جہاز اس کے ساتھ ہوتے ہیں ہماری سمندروں میں ہمارے سامنے کھڑے کی ہوئے ہیں جو ہمارا نیول بلوکنٹ بھی کریں گے اور ہمارے ان کے تیارے اس بات کا اتمنان بھی کریں گے کہ پاکستانی فضائیہ کو بہت زیادہ نقصان نہ پہنچا رہے انڈیا کو اس صورتحال میں ہمارے پاس کیا آپشن رہ جاتا ہے جسے بات عرض کی واضح کر رہے ہیں ہم آپ کے سامنے آج پہلی دفعہ کہ اس آنے والی جنگ میں اگر آج کے حالات رہے جیسے اس وقت ہیں قوم کارگل کی جنگ میں قوم فوج کے ساتھ نہیں تھی جو کارگل کی جنگ میں ہوا تھا بے درخ قربانیاں دی گئی میدان جنگ پر سیاستدان ایک طرف تھے میڈیا ایک طرف تھا قوم کو معلوم ہی نہیں تھا کہ شمال کے پہاڑوں میں کیا جنگ ہو رہی ہے نتیج یہ ہوا کہ فوج کو آخر میں جب ہٹایا گیا تو کسی کو معلوم ہی نہیں ہوا کہ واقعات کیا تھا ایس پاکستان میں یہی کرائسس ہوا تھا کہ فوج اپنی مقامی آبادی سے الگ ہو گئی تھی لیکن وہاں کے آٹس بلکل ڈیفرنٹ تھے چالیس ہزار فوج تھی صرف اور چاروں طرف کم اصم کم اصم پانچ لاکھ کی فوج ہمیں گیرے ہوئے تھی وہاں تو لڑن نہیں تقریبا نامنکار چھے کروڑ کی آبادی مخالف تھی یہ تو رتحال مجھ پاکستان میں نہیں ہے مگر بھی پاکستان ہمارے پاس اللہ کے فضل سے فوج ایک یونٹ ہے قوم بحیثیت ایک قوم بیدار ہے جانتی ہے بیچین ہے ہم میں چوٹ ضرور پڑی ہے ہم تھوڑا سو بھی گئے ہیں غافل بھی ہو گئے ہیں مرے نہیں ہیں اللہ کے فضل سے اور وہی چنگاری اس قوم میں موجود ہیں ہمارے حکمران ضرور ناپاک ہیں ہمارے میڈیا میں ضرور لوگ بکے ہوئے ہیں ہم ڈپلومیسی بلکل نہیں کر رہے ہیں معاشی طور پر بھی کمزور ہیں لیکن اللہ کے فضل سے مریوی قوم نہیں ہے جیوگرافیا ہمارا موجود ہے اور یہ انٹیکٹ رہے گا اگر شروع میں مار پڑ بھی جائے مار پڑنے کا مطلب ہے ہو سکتا ہے کہ ہمارے شہروں میں یہ باومنگ کریں ہو سکتا ہے کہ ہمیں سروں پہ کچھ علاقے چھوڑنے پڑیں ہو سکتا ہے کہ ہمیں پیچھے ہٹنا پڑے کچھ علاقوں میں کیونکہ پریشر بہت شدید ہوگا دو طرف سے لیکن ری گروپ کر کے ری آگنائز کر کے کاؤنٹر اٹیک کر کے جگہ کو لینا کوئی بڑی بات نہیں یہاں پہ قوموں کے حوصلے بلند ہونے چاہیں جو قوم زندہ ہوگی جیتے گی آخر میں وہی قوم جس کے حوصلے بلند ہوں گے جس کو اپنی فتح پر یقین ہوگا جس کو اپنے اللہ پر بھروسہ ہوگا اور جو اس یقین کے ساتھ جائے گا کہ ہم نے 47 کا بدلہ بھی لینا ہے اور 71 کا بدلہ بھی لینا ہے ہم ایک ایک خون کا حساب لیں گے جنگ شروع یہ کریں گے ہم پھر کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم ختم آفت کریں گے اس کو لیکن اس کے لیے حوصلہ رکھنے کی ضرورت ہے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے کوئی پاکستان نہیں ٹوٹ رہا ہے اللہ کے فضل سے ہم نے اپنی غلطیاں کی ہیں ہمارے اپنے عمال ہیں جو ہمارے عمال ہیں اس وقت اس کی سزا ہمیں لگے گی کفارہ دینا پڑے گا لیکن صرف کفارہ ہے انشاءاللہ کفارے کے بدلے اللہ تعالی غلطیاں اگلے بشلی معاف فرماتا ہے انشاءاللہ خیر ہوگی اس معاملے میں اس وقت اللہ کے فضل سے اگر ٹیکنالوجی کمپیرزن کریں تو پاکستان ائر فورس انڈین ائر فورس سے کمزور ہیں ہماری عام فورسز کے پاس نئے ویپن سسٹم رہی ہیں جو انڈینز کے پاس ہیں انڈینز اسرائیل سے بھی لے رہے ہیں روس سے بھی لے رہے ہیں امریکہ سے بھی لے رہے ہیں لہٰذا ویپنز کے اوپر تو ہم کبھی بھی مقابلہ نہیں کر سکے ان کے ساتھ ہماری تاریخ گواہ چودہ سو سال کی کہ مسلمانوں نے کبھی طاقت کے توازن پر جنگیں نہیں جیتی ہیں ہم نے جنگیں جیتی ہیں تو اس کردار پر اس اخلاق پر اس جرد پر اس جذبہ شہادت پر کہ جو ہماری میراز ہیں ایک عجیب و غریب واقعہ آپ کو تاریخ اسلام کا سناتے ہیں سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے جنگیں یرموک سے پہلے اب یہ سوچے گا کہ مسلمان ملت کے اعلیٰ ترین بیٹل فیلڈ کمانڈرز وہاں بہت سٹریٹیجسٹ وہاں موجود ہیں حضرت ابوبیدہ ابن جرہ حضرت زرار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ جنگیں یرموک چل چکی ہے سیدنا خالد کہتے ہیں کل میں جا کے ان عیسائیوں کا فیصلہ کروں گا ایک لشکر کا عیسائیوں کا ایک طرف ساٹھ ہزار اس کی فوج تھی تو سیدنا خالد سے جب پوچھا گیا کہ آپ کا بیٹل پلان کیا ہے کل آپ جا کے کیا کریں گے ان کے ساتھ کہتے ہیں میں تیس مجاہد لے کے جاؤں گا اور ساٹھ ہزار پر حملہ کروں گا اب اگلے کیا جواب دیتے ہیں خالد آپ کا پلان ٹھیک نہیں ہے اس کو ٹھیک کریں خالد نے ٹھیک ہے اب مشورہ دیجئے کہتے ہیں تیس کامیں ساٹھ لے جائے اور یہ امت کے عالی ترین سٹیٹیجسٹ ہیں ناؤزو باللہ یہ کوئی ایسی بات نہیں کر رہے تھے کچھ تھا ان کے پاس جس کے تحت یہ بات ہو رہی تھے اور پھر اگلے دن تاریخ انہیں دیکھا کہ ساٹھ مجاہدین نے ساٹھ ہزار کے لشکر کو پیچھے اٹھائے تاریخ میں ایسی مواقعہ آپ میں سالہ نہیں ملتے ہم انہیں کی اولادیں ہیں اللہ کے فضل سے ہمارے نام بھی طالح خارد ٹیپو اور صلاح الدین ہیں وہی ورثہ وہی میراث ہمارے پاس ہیں اور اللہ کے فضل سے انشاءاللہ ہم اپنے اباؤ و اجداد کیونی روایتوں کو دوبارہ زندہ کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ یہ پاکستان اللہ کے امان میں ہے یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہمیں اپنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پر ایمان کی حد تک یقین ہے دیکھیں انتہان سے پہلے اگر ریزرٹ بتا دیا جائے کہ اس پرچے میں آپ نے سو فیصد نمبر لے کر آنا ہے پھر پرچے کے ٹینشن کام ہو جاتی ہے ہم آپ کو اس جنگ کا نتیجہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حضور کی حدیث ہے جس طرح قسطنطنیہ کی حدیث جس پر مسلمان نو سو سال تک اپنی ملٹری کیمپینز بل کرتے رہے لطف تحنق قسطنطنیہ بنعم الامیر امیر امیر احر نعم الجیش لالک الجیش حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے لے کر سلطان محمد فاتح تک چودہ سو ترپن میں قسطنطنیہ پر مسلسل حملے کیے جاتے رہے اسے ایک حدیث شریف کو پورا کرنے کے لیے کہ قسطنطنیہ لازمان فتح ہوگا تو وہ فوج بھی جنتی ہوگی اس کامیر بھی جنتی ہوگا اور دوسری حدیث حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزبہ ہند کے حوالے سے فرمائیے کہ یہ فوج جو کیپچر کرے گی انڈیا کو پھر یہ پلٹ کے جائے گی اسرائیل کے خلاف فلسطین میں اور یہ ہونا باتی ہے بھی ہوا نہیں ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ اس جنگ کے شہدہ افضل اس شہدہ ہیں اور اس جنگ کے راضی اعلیٰ ترین راضی ہیں اللہ نے یہ نصیب پاکستانی قوم کے حق میں رکھا اپنے نصیب کو زائر نہ کیجئے ہم نے غلطیاں کی ہیں لیکن یہ توبہ اور استغفار کا وقت بھی ہے اور جرت و دلیری کا بھی ہے اللہ سے دعا کیجئے جنگ طلب نہیں کرنی چاہئے لیکن جب وہ آ جائے پھر ٹوٹ بھی نہیں دکھانی ہمیں اللہ کی امان و رافیت میں رہیں انشاءاللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم